سلام علیکم سواگت آپ کا میرے یوٹیوب چینل کشمیری ویلیج آئکہ میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پرانی دلی کی مشہور جامہ مجد سٹائل بریانی بنانے کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ فرائگرنٹ ہوتی ہے مسالوں کے حساب سے بہت کم مسالے ڈالتے ہیں اس میں لیکن بہت خوشبودار اور لذیذ بریانی بنتی ہے تو چلیے اس بریانی کو بنانا شروع کرتے ہیں ابھی ہم پتیلے میں چکن ڈال دیں گے جو کہ ہم نے دو کیجی لے لیا ہے اور اسی میں ہم چار سے پانچ پتے تیز پتہ کی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں ہم علاجی ڈال دیں گے دس سے بارہ دو سے تین ہم اس میں بڑی علاجی ڈال دیں گے بلیک کارڈومم اور ساتھ ہی میں اچھی خاصی کونٹیٹی میں شاہی زیرہ بھی ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے دائی سو گرام ادرک لہسن کا پیسٹ اب دیکھ سکتے ہیں دائی سو گرام ہم نے یہ کٹوری بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے زافرانی بریانی مسالہ آپ کے پاس جو بھی مسالہ رہے گا آپ ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون بھر کے نمک اور ساتھ ہی ڈال دیں گے دس سے بارہ ہم اس میں لونگ ڈال دیں گے چکن کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ہائی فلیم پہ ہی ہم پکنے دیں گے اور اب ہم دہی تیار کر لیں گے دہی ہم نے چار سو گرام لے لیا ہے اس میں ہم یلو فوڈ کلر ڈال دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں ہم دو طرح کے فوڈ کلر اس میں مکس کریں گے ایک تو یلو اور دوسرا ہم اس میں ریڈ فوڈ کلر یوز کر لیں گے کیونکہ ہم نے یہ اورنج بنانا ہے اس لئے ہم اس میں اب ریڈ فوڈ کلر بھی ڈال دیں گے ہمارے پاس اورنج نہیں ہے اس لئے ہم یہ دو کلر یوز کر کے اورنج بنا رہے ہیں اسے اچھے سے پھینٹ لیں گے اور اسے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا یہ فوڈ کلر تیار ہو چکا ہے اب جو دہی والا مکسر تھا وہ ہمارا بالکل تیار ہے چاول والا پتیلہ ہم نے چولے پہ چڑھا لیا ہے یہ ہم نے ایک کیجی چاول ہم نے لے لئے تھے یہ ہم نے باسمتی چاول لئے ہیں اور اب دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس میں کاجو بادام بھی ڈال رہے ہیں کیونکہ پرانی دیلی جامعہ مسجد سٹائل میں ایسے ہی بنتا ہے کاجو بادام بھی اس میں ڈالتے ہیں ابھی ہم اس میں نمک ڈال دیں گے نمک ہم اس میں یہ بڑی والی چمچ ہم ایک ڈال دیں گے آپ دو ٹیبل سپون ڈال دیجئے گا کیونکہ یہ بڑی والی چمچ ہم لے رہے ہیں تو اسی لئے ہم نے اس میں ایک ہی ڈالی اسی کے ساتھ ہم اس میں ریفائنڈ آئل بھی ڈال دیں گے یا ہم اس میں 300 مل ڈال دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں ریفائنڈ آئل ڈال دیا ہے اس سے کیا ہوگا یہ چاول جو ہیں کھلے کھلے رہیں گے چپکیں گے نہیں آپس میں تو بالکل کھلے کھلے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو مکس کر دے رہے ہیں اور اسے ہم کک کر رہیں گے جب تک نہ یہ 70% تک اچھے سے کک ہو جائے گا ابھی ہم چکن میں 100 گرام اس میں دیسی گی ڈال دیں گے آپ بھی ضرور ڈالیے گا گزب کا ٹیسٹ آئے گا تو ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ تو ابھی ٹائم آ چکا ہے کہ ہم اس میں دہی والا مکسٹر ڈال دیں گے دہی والا مکسٹر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے کک کر لیں گے جب تک نہ یہ 60 to 70% تک کک ہو جائے گا تب تک ہم اسے ہائی فلیم پہ ہی کک کر لیں گے چکن ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 60 to 70% تک یہ بلکل اچھے سے کک ہو گیا ہے چاول ہمارے بلکل تیار ہیں ابھی ہم اس میں چاولوں کی لیئر لگا دیں گے چکن کے اوپر اب دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے سے چاول ہمارے تیار ہوئے ہیں ابھی ہم اس کی لیئر لگا دیں گے اس چکن کے اوپر بڑیا سے لیئر لگا دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ہم سارے چاولوں کی اچھے سے اس میں لیر لگا دیں گے اچھے سے لیر لگی ہے ابھی ہم اس کو اوپر سے بلکل برابر کر دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں چمچ کی مدد سے ہم اس کو برابر کر دے رہے ہیں ابھی ہم اس میں آئل ڈال دیں گے یہ آئل ہم نے پہلے سے ہی گرم کر کے رکھا ہوا تھا ہم 200 ایمل آئل اس میں ڈال دے رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں سبھی سائیڈوں سے ہم اس کو آئل ڈال دیں گے کناروں سے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں فوڈ کلر بھی ڈال دیں گے یہ ہم نے اورنج ریڈ فوڈ کلر یوز کیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں بلکل اللہ بن چکا ہے اس کی اوپر اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہم نے اس پہ کلر اچھے سے ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کو اوپر سے ڈکن لگا کے آدھے گھنٹے تک اس کو ڈم لگا دیں گے آدھے گھنٹے سے یہ ڈم پہ ہی تھا اور اب دیکھ سکتے ہیں ہماری بریانی بلکل بن کے تیار ہے الحمدللہ بہت ہی فریگرنٹ اور بہت ہی خوشبودار بریانی بن کے تیار ہوئی ہے آپ یہ پوڈ کھولیں گے نا تو اس کی خوشبو پورے گر میں مہک جائے گی یہ اتنی خوشبودار بنتی ہے اب ہم اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ملا لینا ہے تاکہ ہمارے چاول ٹوٹے نہ تو اس طرح بہت ہی شاندار ہماری پرانی ڈیلی کی مشہور جامہ مزید سٹائل بریانی بن کے تیار ہے آئی ہوپ یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھی اس کو ٹرائی کیجئے اور ہمیں فیڈبیک ضرور سینڈ کیجئے آپ کی بریانی کیسی بنی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے